بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری ویٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو تاہرا سٹیچنگ ایڈیاز تو آج کے ویڈیو میں گھر پر سٹیچ کی ہوئے بچیوں کے بہت خوبصورت سے فراک جو ہیں ان کے ڈیزائنگ شیئر کر رہی ہوں ون وی ون میں جو ہے آپ کو دکھاؤں گی اور اس سے ایڈیو لے کے آپ بھی اپنے بچیوں کے ڈریسز جو ہیں اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ان میں سے کچھ جو ہے لیفٹ آفر پیسیز ہیں کچھ جو ہے پائپ ڈک جو تھا وہ کمپلیٹ تھا جس سے جو ہے یہ ویلی ڈیزائنگ میں نے کی ہے تو ویڈیو کو جو کرتے ہیں جلدی سے سٹارٹ تو پہلا ڈریس جو ہے وہ میرے پاس سے یہ والا ہے اور اس کی جو ہے میں نے فراک سٹیچ کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گرین کلر کے میں نے پائپنگ یوز کی تھی اور سالی ڈیزائنگ جو ہے اس کی وہ اسی پائپنگ سے کی گئی ہے اور اس کی نیکلائنگ جو ہے وہاں پر آپ کو فریل نظر آ رہی ہے یہ والی فریل جو تھی وہ میں نے اسی پائپنگ سے تیار کی تھی جس کیا یہ تھا کہ جو پائپنگ ہوتی ہے مارکیٹ سے بنی ہوئی وہ والی لی تھی اور اس کی سائٹس پر جو تھرٹ ہوتا ہے وہ میں نے نکال دیا اس کے بعد جو ہے چھوٹے چھوٹے سے اس کے پلیٹس بنائے ہیں بنانے کے بعد نیکلائنگ پر میں نے فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ پر اس کو لگا کے اس کے سینٹر میں فیبرک کی جو ہے وہ بوٹ پائپنگ لگا دی تو اس طریقے سے جو ہے اس کی شرٹ کا ڈیزائن ریڈی کیا ہے فرنٹ سائٹ پر بھی میں نے پائپنگ لگائی اور اسی پائپنگ کی دو پٹیاں بنا کر فرنٹ سائٹ پر اس طرح وی شیپ میں لگائی اور اس ساتھ اسی فیبریکی میں نے فریل بنا کر لگا دی اور یہ دیکھیں اس کا دامن جو ہے وہاں پر بھی میں نے اسی کو ہی یوز کیا ہے اور بیک سائٹ پر بیلٹ ہے نیکس میرے پاس یہ اورنگ ڈوٹ میں ایک بہت ہی خوبصورت سا فیبریک ہے اس کے اوپر جو ہے پلین اورنج کلر کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہے اور سریز جو ہے یہاں پر اس کو ڈبل بنایا گیا ہے اس کے اوپر سلائی لگائی گئی ہے فرنٹ سائٹ پر دو پٹیاں ہیں اور بیک سائٹ پر اوپن بلیکنگ تیار کی گئی ہے اور یہی فیبریک جو ہے نیچے دامن پر بھی یوز کیا گیا ہے اب یہ ہے اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر کے اوپر ریبٹ سٹائل میں یہی فیبریک جو ہے اس کو لگا کے اس کا ڈیزائن بنایا گیا ہے اور اس طریقے سے بیبیس کے جو ٹاؤزر ہوتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں سیم اسی ہی طریقے کا جو ہے وہ ایک اور میں نے ٹاپس لائی کیا تھا اور اس کی شرٹ کی ڈیزائنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پر اس کو یورک سٹائل میں میں نے جو ہے راؤنڈ اس طریقے سے سرکل بنا کر اس کی اوپر لیس اٹیج کی گئی ہے فرنٹ سائٹ جو ہے وہاں پر ٹرنٹ دے کے اسی کی پائپنگ لگائی گئی ہے اور یہ اس طرح کا ٹاپ جو ہے وہ جینز کے ساتھ بھی پہنا بہت چلتا ہے ٹاؤزر دونوں کے سیم ہے اور یہاں پر میں نے تھریس لائیاں اس کے پانچے پہ لگائی ہیں نیکسٹ میرے پاس یہ والا ہے یہ بھی بہت ہی خوبصور سا کلر کمیڈیشن میں یہ شرٹ ہے اور اس کے اوپر اس کی ریزائنگ کے لیے جو ہے وہ لائٹ کلر کی لیس یوز کی گئی ہے جو کہ چاک دامن اس کے سلیف اور نیک لائن کے اوپر یوز کی گئی ہے ساتھ میں جو ہے اس کی بیک سائیڈ جو ہے وہاں پر اس طریقے سے بلیکٹ ہے اور یہ والا سیمپل اس کے ساتھ ٹاؤزر ہے نیکسٹ یہ والا بہت ہی خوبصور جو ہے اسی طریقے کا بگ ڈوٹس میں یہ والا فیبرک ہے اور یہ لیفٹ آف اور پی سیز سے تیار کیا گیا ہے اچھا اس کے سینٹر میں جو ہے شرٹ سے بجا ہوا فیبرک یوز کیا گیا ہے اور اسی فیبرک سے ہی جو ہے وہ پوکٹس بنا کر لگائی ہیں سلیف کے فرنٹ سائیڈ پر جو ہے وہ لاسٹک لگا ہوا ہے اور اس کے سائیڈ پر جو فیبرک ہے یہ ٹاؤزر سے بچا ہوا فیبرک جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے اب کنٹراس میں جو ہے اس کے ساتھ بلیک کلر کا ٹاؤزر سٹیچ کیا گیا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ میرے پاس یہ والا ہے یہ سیلف پرنٹ میں یہ اس طریقے سے ٹاؤزر ہے اور فائٹ کلر ہے اس کا اس کے ساتھ جو شرٹ ہے وہ بھی لیفٹ آفر پیسز جو ہے ان سے تیار کی گئی ہے اور اس طرح آپ اپنی بچیوں کے ڈریسز جو ہوتے ہیں ان کو آپ بنا سکتے ہیں اپنے ہی ڈریسز سے جو لیفٹ آفر فیبرک ہو جاتا ہے اس سے تو بہت ہی پیارے جو ہے وہ لگتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے سینٹر میں ایک فیبرک ہے اور سائیڈ پر اس کے دو پینل یوز گئے گئے ہیں امریلا سٹائل میں جو ہے اس کے سلیوز ہیں اور یہ بھی جو ہے نیکسٹ میرے پاس یہ بھی لیفٹ آفر پیسز سے تیار گیا گیا ہے اچھا اس کے جو ٹراؤزر ہیں ٹراؤزر کے میں آپ کو الڈا کر کے دکھاتی ہوں کہ اس میں کتنے زیادہ جو ہے وہ سلائیاں نظر آئیں گے آپ کو بہت چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہے ان کو جوڑ کے یہ ٹراؤزر جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے جتنا ہمیں نظر آنا تھا باہر کی طرف اتنی ہی میں نے یہ پٹنیاں لگا کر اس کے جو اسلائیاں تھی اس کو ہائٹ کیا ہے اور یہ ہے اس کے ساتھ شرٹ شرٹ کے سائٹ پر بھی آپ کو بلو فیبرک نظر آ رہا ہوگا یہ اس کے جو دامن تھا وہاں پر جو میں نے یہ پیسز لگایا گیا ہے اس میں یہ کلر آ رہا تھا اور اس کی چڑائی جو ہے وہ شرٹ کی نہیں بن رہی ہی تھی تو یہاں پر یہ فیبرک یوز کر کے اس کے اوپر لیس لگا کر اس کو ڈیزائن گیا گیا ہے بوٹ پائپنگ ہے اس کی نیک لائن کے اوپر اور اس طریقے سے ہاف سریف جو ہے وہ لگا دیئے تو دیکھیں یہ تھوڑی سی ہی مینن سے یہ ڈیزائن جو ہے وہ کتنا اچھا کیریٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں یہ اس کے سائٹ شاک ہیں اور ایسے جو ہے آپ دینے عمومن دیکھا ہوگا جو ریڈی ٹو بیورڈ ڈرسز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہی ریزائنگ کی گئی ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فیبرک ہے آپ نے اس کو استعمال میں کس طریقے سے لانا ہے اس کو کس طریقے سے کریٹ کرنا ہے تو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے فیبرک لے کے بیٹھ جائیں تو آپ اس کو مختلف انداز میں رکھ کے دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے بھی وہ سوٹے بر رکھتا ہے اسی حساب سے ہی جو ہے آپ اس کی سٹیچنگ کر سکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ڈیزائن جو ہے وہ کریٹ ہو ہی جاتا ہے ہمیشہ کی طرح وہی بات کہ اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو آج کے ڈیزائن جو ہے وہ کس طریقے کے لگے ہیں نیکسٹ ملتے ہیں اور نیو ڈریسز کے ساتھ تھنکس ور ووچنگ اللہ حافظ